گناہ ہونے سے پریشان نہ ہوں بات اس کے گھڑڑا ہے تب ہی تو ایک حدیث میں فرمایا کہ اے لوگوں اگر گناہ کرنا چھوڑ دو تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ایسی قوم لے کے آ جائیں گے جو گناہ کرے گی اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے گناہوں کو پخش کر خوش ہوگے کہ میں نے دیکھو ان گناہ کا اور اوپا پر فضل کرو اللہ کی کرم و فضل کی صفت بھی تو ظاہر ہو نہیں تو گناہ ہونے سے بھی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ امید لگاؤ اس کا فضل اور کرم مانگنا ہمارا کام ہے جب فضل اور کرم مانگتے رہتے ہیں امید اللہ سے یہ باندھے رکھتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں جنت کا اس کے لئے فیصلہ کر دیں